ہزاروں جگہوں پر انہوں نے ریڈ کر لی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے تارچر کر لیا کچھ نکلا نہیں اور کچھ نکلے گا بھی نہیں ایک ایسی پالیسی پہ یہ لوگوں کو آم آدمی پارٹی کے لیڈر کو ارسٹ کر رہے ہیں جس سے سرکار کو فائدہ ہوا ہے آپ ایک سائز پالیسی پہ دیکھیں گے کہ پہلے کے پالیسی اور آپ کے پالیسی میں سرکار کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تو دیش دنیا میں یہ پہلی بار ایسا اگزامپل مودی جی کر رہے ہیں بلکل تو دیکھیں آم آدمی پارٹی لگتا اور آروب تو لگا رہی ہے لیکن سوال پہلے دن سے جب سے آپ کاری نیتی کو لے کر جانج بیٹی ہے تب سے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ مارک صاف تھے تو آپ نے شراب نیتی کو واپس کیوں لیا اس سوال کا جواب آم آدمی پارٹی کے پاس نہیں ہے جب بھی وہ پریس کانٹنز کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ غلط آروب لگائے گئے ہیں غلط طریقے سے یہاں پر اس پورے ماملے کو مرونے کی کوشش کی گئے ہیں لیکن سوال پہلے دن سے اٹھ رہا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو آپ کاری نیتی کو واپس کیوں لیا گیا یہ سوال ہے جو پہلے دن سے بنا ہوا ہے لیکن آج کی سچائی یہ ہے کہ سنجر سنگھ کو تھوڑی ہی دیر کے بعد میں راؤزر بنی کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور ایڈی کی طرف سے ساپ طور پر تمام کانگزات لے کر جب ایڈی کل نکلی تھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس تمام سبوت اور دستا ویز ہے دینیش اروڑا نے نام دیا ہے راغہو منگوٹا نے نام لیا ہے سنجر سنگھ کا اور اس کے بعد یہاں کل ایڈی دس گھنٹے کی پوچھتاش کرتی ہے اور اس کے بعد سنجر سنگھ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ایڈی ظاہر ہے ریمان مانگنے والی ہے ساتھ سے دس دن کی ابھی سوٹنا مل رہی ہے کہ ایڈی ریمان مانگ سکتی ہے کیونکہ سنجر سنگھ سے اور بھی سوالوں کے جواب چاہیے کل ان کا دعویٰ تھا کہ سنجر سنگھ نے سارے سوالوں کے جواب نہیں دے اور ضروری ہے ابھی ان کی ریمان اور اسی بھی شروع کٹے ہیں منعکشی کا جن کے پاس بڑی خبر ہے منعکشی ملکل اس وقت کی بڑی خبر آپ کو سوٹوں کے حوالے سے بتاتے ہیں یہ ایک حوال نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ایڈی نے سی بی آئی کو اس کے بی بارے میں جوانکاری دی ہے دینیش اروڑا کے بیان سے اب یہ نیا خلاصہ ہوا ہے دیکھیں تین اوکٹوور کی وہ تاریخ تھی جب دینیش اروڑا اور راگو مگونٹا یہ تیک کرتے ہیں کہ سرکاری گواہ بنیں گے اور اسی کے آدھار پر ایڈی آگے بڑھتے ہو کاربائی کرتی ہے چار اوکٹوور کی سبح ساتھ وجہ پہنچ جاتی ہے یہاں پر سنجھ سنگھ کے گھر کے باہر اور سنجھ سنگھ کے گھر کے باہر کس طریقے سے سواغت کرتے ہیں اور نظر آتے ہیں اس کی تصویر ٹویڈر پر جم کر وائرل ہوئی تھی فکڑ ہاؤس میں ایڈی کا سواغت ہے اور اسی کے ساتھ اب دیکھئے کہ کس طریقے سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ سوٹوں کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر کے نئے ثبوت بھی مل رہے ہیں لیکن اس کے پہلے میں آپ کو تصویر دکھاتے ہیں جب تصویر دکھائیے گا یہاں کی دیکھیں یہاں پر منیش جی کا پوشٹر تو لگا ہے بے میسیو منیش جی کیونکہ یہ جو دنش ہوئے منیش جی کے جانے کا وہ ابھی تک آم آدمی پارٹھی جیل نہیں پائی تھی کہ ایک گھاو اور مل گیا اور یہی بچہ ہے کہ آج یہاں پر کوئی پوشٹر نہیں دکھ رہے ہیں منج تو صد گیا ہے لیکن دینا پوشٹر کی منج سے سجا ہوا ہے آج یہاں کوئی پوشٹر نہیں دکھ رہے ہیں کہ کس کا سمرتھن کرتے ہو نظر آئے کس کا ویروت کرتے ہو نظر آ رہے ہیں یہاں میں ساتھ میرے سیوگی وشال بھی موجود ہے وشال آج کیا بجہ ہے آج کوئی پوشٹر نہیں لگایا گیا لیکن آم آدمی پارٹھی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ بڑا ویروت پرداشن کریں گے وقت بھی وہ تیک کیا جب ایڈی لے کر جائے گی راؤ زیونیو کوچ میں بلکل دیکھئے کل کی اگر بات کی جائے کل دس گھنٹے سے زیادہ کی پوشٹ آچو سنجھے سنگھ سے ان کے آواز پر اس کے بعد ایڈی نے دیر رات جو ہے ان کو گرفتار کر لیا میڈیکل کر آیا گیا ایڈی دفتر میں ہی اس کے بعد آم آدمی پارٹی کے طرف سے پتکریہ جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کس طریقے سے مکشے منتری اربیند کیجریوال نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کہا کہ یہ جو ہے گیر کانونی طریقے سے یہ گرفتاری کی گئی ہے یہاں پریس کانفرنسز کا دور جو ہے آم آدمی پارٹی ہیڈکوارٹرز میں ہوا منتری آتیشی نے پریس کانفرنس کیا سورب بھردواج نے گوپال رائے نے پریس کانفرنس کیا اور سب نے یہی کہا کہ یہ بھرشتا چار جو ہے کسی بھی طریقے کے کوئی بھرشتا گتا جانچ پر تال چل رہی ہے وہیں دوسری طرف لیکن ایک این وشال یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہوگی کیونکہ منی جی اگر یہاں جیل میں ہے تو کوئی نہ کوئی بجائے ہوگی اور کوئی نہ کوئی بجائے ہوگی کہ ایڈی لے کر کے گئے ہو اور راؤ سبینی کوڑ میں جب پیشی ہوگی تو کیا ریمان ملے گی وہ بھی کسی نہ کسی سبوت کی آدھار پر ملے گی تو دیکھنے والی یہ بات رہے گی راجگھاڈ چل لیتے ہیں انجلی وہاں پر موجود ہے راجگھاڈ پر بجائے پی نیتاؤں کا آنا شروع ہو گیا انجلی بے شروع ہو گیا اور ذرا میں اپنے بجائے سی پی سنگ سے کہوں گی کہ تصویرے دکھائیں یہاں پر راجگھاڈ پر تمام نیتا بجائے پی کے آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن سرکشہ کارنوں سے ہم فیلحال اندر نہیں جا سکتے ہیں اور آپ کو ہم تصویرے لگاتار یہاں سے دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر سرکشہ ویبستہ کے چاکچوبہ نے انتظام ہے پولیس پورس کی بھی تینہ تھی اور یہاں پر تمام نیتا بھی آنا شروع ہو چکے اور تھوڑی دیر میں یہاں پر سانسد بھی آئیں گے بیدھائک بھی آئیں گے اور یہ دیکھنے بالی بات ہے سب سے بڑی کی بی جے بی کی اور سے سمیں سمیں پر پردشن کیا جاتا رہا ہے جب سے شراب گھوٹالے کو لے کر ایڈی کی طرف سے جانچ پرطال شروع ہوئے تب سے کئی نام سامنے آئے اور کئی نام سامنے آنے کے بعد یہ پردشن اور بھی زیادہ اگروا یہ ہم نے پچھلے سال چلے کر اب تک کئی بار دیکھا اور اپنی درشکوں کو بھی دکھائے کہ کس طرح سے سوڑکوں پر لیٹ لیٹ کر پردشن کیا گیا ہے دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے اور اب جب ایک کے بعد ایک گرفتاری ہو رہی ہے تو دیکھنے بالی بات ہے کیونکہ سنجے سنگھ فیلحال ایڈی آفریس میں ہے اور گائیتری ہمارے سیوگی وہی پر موجود ہے گائیتری کیا کچھ اپ ڈیٹ بلکل دین ایڈی دفتر کے بار ہم موجود ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد کیونکہ کل کروایا گیا تھا اور کل ہی اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد لے جا جا گیا لیکن ایک بڑی بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایڈی سورسز بتا رہے ہیں کہ کئی اہم سبوط ایڈی کے ہاتھ لگیا اور ان کو سی بی آئی کے ساتھ ساجہ کیا گیا اس کا مطلب صاف ہے ایڈی لگاتار پوشتاج کرے گی اور اس کے بعد سی بی آئی بھی سی بی آئی بھی سنجے سنگھ سے پوشتاج کر سکتی ہے یہ بھی سمبابنہ بنی ہوئی ہے اس بڑے خلاصے کے بعد لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دینیش اروڑا جو کی اب سرکاری گواہ بن چکے ہیں انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں لگاتار بتایا ہے انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں لگاتار یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے دوہزار بیس میں ان کو کال کیا گیا تھا سنجے سنگھ کی طرف سے اور سنجے سنگھ نے کہا تھا کہ جو تمام ریسٹرون مالک ہے ان سے پیسہ اکھٹا کیا جائے دلی بدان سبات چناف کے لئے باقاعدہ اس کے بعد دینیش اروڑا نے ویسا کیا تھا پہلے منی سسودیا سے ملاقات کروائی اور منی سسودیا سے ملاقات کے بعد وہ پورا چندہ اکھٹا کیا گیا جو کہ منی سسودیا کو ساپا گیا تھا اور اسی لیے اسی لیے جو ایک منی ٹریل کا معاملہ سامنے آیا تھا ایڈی نے پہلے سی بی آنے پھر ایڈی نے منی سسودیا کو گرفتار کیا اور اب اسی سلسلے میں سنجد سنگھ سے لگتار پوچھتاچ کی جارہی ہے بارہ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے بارہ بجے سے پہلے ان کو پیش کیا جائے گا راؤ زیبینیو کوٹ میں ابھی تک کی جانگائی مطابقہ خبر پر آپ نظر بنا رکھئے ہیں مناکشی سنشٹی بھی ہمارے ساتھ جوڑی ہیں رشال بہت بہت شکریہ آپ کا پھر آپ کے پاس لڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دو میرٹ میں بھارت